اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی احباب کی برخواست پہ صورت الفاتحہ جو کہ نہائیت ہی اہم صورت ہے ہر نماز میں پڑھی جانے والی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت ہے اس کے بغیر رکعت نہیں ہے نماز نہیں ہے تو اس صورت کے بارے میں کافی احباب نے کہا اس کے بھی ایک ویڈیو بنا دیں اس کو کیسے پڑھنا چاہیے کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس صورت کو پڑھتا ہے تو اس کے تلفز کا تجوید کا علم ہونا یہ از حد ضروری ہے آج ہم صورت الفاتحہ جو کہ ام الكتاب بھی ہے اس کے کئی نام ہیں صورت الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موزی کیڑا حشرات کوئی ڈس لے کاٹ لے اس جگہ پہ آپ صورت الفاتحہ کو تین یا سات مرتبہ پڑھ کے تھوک لگا دیں اپنا لعاب جو ہے وہاں لگا دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ شفا عطا فرمائیں گے تو بہرحال آج ہم اس کی قرآن کو سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين یہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے نہ رمضہ نہیں کرنا لام کو ہلانا نہیں ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اور حا کو واضح نکالنا ہے الحمدو کہنا ہے الحمدو نہیں کہنا ٹھیک ہے الحمدو نہیں الحمدو اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے یہاں دیر نہیں لگانی غنہ نہیں کرنا حمدو نہیں کرنا حمدو ٹھیک ہے دال کو لمبا نہیں کرنا زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے ٹھیک ہے رَبِّ الْرَا کو موٹا دا کریں گے رَا کے اوپر زبر ہے رَا کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رَا کو موٹا پڑھا جاتا ہے رَبِّ الْلَامِ کو ہیلانا نہیں ہے عَا عین کو واضح نکالنا ہے اور یہ کھڑی زبر ہے کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی زبر کھڑی زیر اور روٹا پیش کو مدے اصلی بھی کہا جاتا ہے ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے مِی یا مدہ ہے یاسا کن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے اس کی بھی مقدار ایک الف ہے ٹھیک ہے الف مدہ وَمَدَّ يَعِمَدَّ یعنی حروف مدہ ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے مین پہ جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گی جزم اس پہ آ جائے گی زبر ختم ہو جائے گی تو آپ اس پہ مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں رَبِّ الْعَالَمِينَ ٹھیک ہے جی اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سنت یہی ہے کہ ہر آیت پہ وقف کیا جائے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ وقف کیا کرتے بالخصوص نماز کے نور جب یہ صورت الفاتحہ پڑھتے العالمین پہ وقف کرتے پھر الرحیم پہ پھر اس طرح الدین پہ تو آیات پہ وقف کرنا یہ مسنون ہے اگر ویسے کوئی آپ تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اگر اس کو ملانا چاہتے ہیں تو رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ٹھیک ہے یہ حمزہ جو ہے وصلی ہے یہ جب ملائیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا ٹھیک ہے ویسے اگر ہم یہاں سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ٹھیک ہے ایسے پڑھیں گے را کے اوپر زبر ہے را کو موٹا دا کریں گے مَا مدِ اصلی ہے نِرَّا را کو موٹا پڑھیں گے حی یا مدہ ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں ملانے کی صورت میں یا مدہ کو ایک علف کے برابر ہی لمبا کریں گے مَالِكِ يَوْمِ الدِّين مَا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ایک علف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے مدِ اصلی ہے یا وَاللین ہے ٹھیک ہے مِدِّ دی یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں نون ساکین ہو جائے گی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں اِيَّا کَنَعْبُدُ وَإِيَّا کَنَسْتَعِينَ اِيَّا اِيَّا مدہ کے نامے علف مدہ ہے اس کو ایک علف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا اور اس کو اِيَّا کا پڑھنا ہمزہ کو یا سے زور سے ملانا ہے یا مشدد ہے اِيَّا کا کاف کو باریک پڑھنا ہے نَعْبُدُ عَيْن کو واضح نکالنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے بودو لمبا نہیں کرنا وَإِيَّا کَنَسْتَعِينَ سین کو باریک سیٹی سے تَا کو باریک پڑھنا ہے اِيَّا مدہ ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نَسْتَعِي نُحْدِنَ پڑھا جائے گا یہ حمزہ جو وصلی ہے یہ درمیان میں سے گر جائے گا اور نُحْدِنَا ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیں اگر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو پھر اِهْدِنَا ہی پڑھا جائے گا اِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا الصِّرَاطُ کو خوب موٹا پڑھنا ہے را کو بھی موٹا کرنا ہے طوا کو بھی موٹا کرنا ہے یہ تین حروف دو حروف تو پکے موٹے حروف ہیں یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں اور را یہاں موٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے زبر کی وجہ سے اور یہ الف مدہ ہے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے اچھا اس میں غلط ہی کیا ہوتی ہے الصِّرَاطُ الْطَوْ مُسْتَقِيمِ لام کو بھی ساتھ موٹا کر دی جاتا ہے لام کو موٹا نہیں کرنا طَوْ مُسْتَقِيمِ اور اس میں طوا کو بھی ساتھ موٹا کر دی جاتا ہے مُسْتَقِيمِ پڑھ دی جاتا ہے ٹھیک ہے الْمُسْتَقِيمِ طَا کو باریک پڑھیں گے قِيْا اِمَدَّا ہے قَاف کو موٹا دا کرنا ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں صِرَاطُ الْلَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ صَوَات کو موٹا رَا کو موٹا طَوَا کو موٹا لام کو باریک پڑھنا ہے ذی یا اِمَدَّا ہے ان یہاں نون ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے عَم میم ساکن کا اظہار ہے یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تا کو باریک پڑھیں گے لمبا نہیں کریں گے عَلَيْ لَيْيَا الْلِينَ ہے مِم ساکن کا اظہار ہے ادھر بھی غنہ نہیں کریں گے ملانے کے صورت میں ویسے بھی مِم ساکنہ کو ہلائیں گے نہیں ٹھیک ہے غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَظَّالِّينَ غَيْن کو موٹا دا کریں گے اور یہ یا اِلِين ہے ٹھیک ہے اِلِلْ رَا کو باریک پڑھیں گے را کے نیچے زیر ہے مَغْبُوبِ غَيْن کو موٹا دا کرنا ہے غَيْن کو اس کے اصل مخرج سے ادا کرنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا ٹھیک ہے دال کی طرح اکثر پڑھا جاتا ہے غَيْرِ الْمَغْدُو بھی پڑھا جاتا ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے اچھا غَيْن کو موٹا دا کرنا ہے ایک سلسلہ سوال و جواب اس میں سے آپ اس کو اضواد کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وَوْ مَدَّا ہے عَلَيْ لَيْيَلِين ہے مِمْ ساکر کا اظہار ہے اور یہاں بھی اضواد کو اس کے مخرج بما صفات سے ادا کرنا ہے اور یہ جو مَد ہے یہ مَدِ لَازِم ہے حروف مَدَّا کے بعد تشدید ہو تو وہاں مَدِ لازِم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پانچ سے چھے عَلِف کے برابر لمبا کریں گے لِي یا اِمَدَّا ہے وقف کی صورت میں مَد کر سکتے ہیں اب مکمل سمات فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّين اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَوْظَالِينَ آمین یہ آج کا ہمارا سبق ہے صورت الفاتحہ اس کو آپ اچھی طرح سنیں چونکہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑی جانے والی صورت ہے اس کو درست لازمی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ